پاکستان میں جو پلوٹیکل ڈویلمنٹس ہیں وہ بھی فل تھرورٹل چل رہی ہیں اور پہلے ہم نے چھبیسویں ترمیم کے اوپر کچھ دن پروگرام کیے تو چھبیسویں ترمیم ابھی ختم نہیں ہوئی تو اس کے بعد بحث یہ چروہ ہوگی ہے کہ کس طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو چینج کرنا ہے تاکہ تین سینئر موس کی جگہ یا تو پانچ سینئر موس ہو جائیں یا کچھ ایسی کمپوزیشن ہو جائے کہ اس کے اوپر حکومت جو فیل کرتی ہے کہ جو تین سینئر موس ججز کا ہولڈ ہے وہ نسبتاً کام ہو جائے اسی طریقے سے ابھی چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو ایک ٹیسٹ ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہونا ہے اس کے اندر ججزوں کی تشکیل کے حوالے سے جیڈویشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بھی ایک متنازع ایشو ہے جس کو لگتا یہ ہے کہ سونر ریلیٹر سپریم کورٹ میں کسی لیول کے اوپر جا کے چیلنج کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہے سینئر سیاسدان ہے شاید خٹک صاحب ہے پاکستان تحریکین صاحب سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب پی ایم ایل اینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سر پہلے تو آپ ہی سے مصطفیٰ صاحب یہ چھبیسویں تائینی ترمیم کو والا ابھی معاملہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا عدالتے میں ابھی کہہ رہی ہیں کہ کون سا معاملہ جائے گا آئینی بینچیز میں کون سا جائے گا دوسرے میں وہ ابھی ریزول نہیں ہوا تو پہلے سے ہی ججز کی تعداد میں اضافے کی بحث پہلے سے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو چینج کرنے کی بحث یہ کوئی ہم کچھ زیادہ جلد بازی میں نہیں ہیں جلد بازی کے علاوہ ملک صاحب یہ عدلیہ کو ایگزیکیٹیف کے تابع کرنے کی پوری کوشش ہے آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی وہ پورے پاکستان نے وہ مناظر دیکھے اختر منگل صاحب آن ریکارڈ ہیں ایک جماعت کے سربراہ ہیں ایک بہت ہی ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں پر حساسیت کئی حوالوں سے موجود ہے اور ان کے سینٹرز کو جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا پھر کل غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ آٹھ ووٹ تو ہمارے تھے لیکن گیارہ ووٹ حکومت خرید چکی تھی یہ بھی ایک بڑی سیریس ایکیوزیشن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے تو جس طریقے سے جلدبازی کے اندر چھبیسویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا ابھی اس کی کنٹینیویشن ہے یہ ساری باتیں یہ سب گفتگو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں امنڈمنٹ لے کر آنا حکومت شاید خوش نہیں ہے جو دو سینئر جج ساہبان اس کی کمیٹی کا حصہ بنے ہیں شاید ان کی توقع تھی کہ وہ جج ساہبان سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے خواہش یہی تھی ایسا نہیں ہوا اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فردر امنڈمنٹ کر کے جوڈیشری کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے کوٹ پیکنگ کس کو کہتے ہیں کوٹ پیکنگ جو استعلاع ہے وہ لفظ انہی صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت یا اگزیکیٹیو اپنی پسند کے ججز کو اپوائنٹ کر کے ایک بیلنس ٹپ کرے سپریم کورٹ کے اندر یہ دنیا بھر کے اندر یہ اسطلاح ایک امریکی روزویل کے وقت یہ اسطلاح ہے وہ اکرم شیخ صاحب وہ وکیل ہیں پرانے تو وہ مجھے روز کہتے ہیں یہ کوٹ پیکنگ ہے اس کو پڑھو پورا کھول کے یہ کوٹ پیکنگ کر رہے ہیں تو یہ جو طرز عمل حکومت نے اختیار کیا ہے ایک تو جن لوگوں نے ووٹ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے کہ آپ نے گیانہ لوگ خرید رکھے تھے پھر اس سے پہلے دو جو عدالتی فیصلے آئے جن کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی وہ بھی اسی تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں کہ حکومت کو مقصود نشستوں والا فیصلہ تو ابھی تک ابھی تک پینڈنگ ہے تو یہ ساری کی ساری صورتحال جس جانب جا رہی ہے میں تو مزید کلیش دیکھ رہا ہوں جوڈیشل انسٹیوشن کے ساتھ اور یہ کلیش اب جو یا یا فریدی صاحب ہیں وہ ایسے ہیں نہیں کہ جن کے بارے میں کسی بھی فریق کو یہ ہو کہ یہ کسی خاص طرف ایک جھکاؤ رکھتے ہیں تو میرے خیال سے جوڈیشری کی طرف سے ایک ریاکشن آئے گا بلوچستان بار کاؤنسل بلوچستان ہائی کورٹ بار اس کے علاوہ پیٹیشنرز انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اور جب وہ ٹیک اپ ہوں گی تو ہمیں فورن ایٹیٹیوڈ کا اندازہ ہو جائے گا کہ جوڈیشل رسپونس کیا آب آئے گا شاید خٹک صاحب تحریک انصاف کا کیا رسپونس ہوگا کیونکہ ابھی ایکٹ تو آنا ہے اور ایکٹ حکومت صادق صریح سے پاس کر سکتی ہے ججوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے بھی اور پریکٹس انڈ پروسیجر کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی کیا اپروچ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں انہوں نے جو آئینی ترمیم پاس کر آئی ایک تو یہ انہوں نے اتنی جلبازی میں کی ابھی ان کو ابھی یہ کیسز کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کس کیس نے کون سے کورٹ میں چلنا ہے تو ہم یہی ان کو کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی نہ کریں کیونکہ یہ گبرائی ہوئے تھے منصور علی شاہ سے کہ ایسا نہ وہ چیف جسٹس بن جائے وہ کوئی ایسے فیصلے کر دے جو ان کو سوٹ نہ کرے کیونکہ ان کا جو ماضی ہے مسلمی قنون کا اور ان کی اتحادیوں کا یہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جج ہو جو ان کو سوٹ کرے ان کے وہ فیصلے لے جو ان کے مفاد میں ہو جی دیکھیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا جج تو یا یا افریدی صاحب ہوں میں اس پر آ رہا ہوں جی دیکھیں یا افریدی صاحب جو ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے یہ ان ججز میں شامل ہے کہ ان کا ایک بہترین ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور ہماری مون سے یہی توقع ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں گے کہ انصاف ہوگا بھی اور انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا باقی ان کو چونکہ یہ چاہتے کہ وہ پی سی جسٹس قیوم ٹائپ لوگ سپریم کورٹ پہ ہو تاکہ ان کے منت پسند فیصلے ہو اور رئی بات ایکٹ کے حوالے سے جی دیکھیں ججز کی تعداد اگر بڑھانی ہے تو ہائی کورٹس پہ بڑھائیں وہاں پہ بھی اتنی پنڈنسی پڑی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور ایک چیز میں واضح کر دو کہ تیریک انصاف بالکل بھی جوڈیشن ریفارمز کے خلاف نہیں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوڈیشنی میں ریفارمز ہو جوڈیشنی آزاد ہو انڈیپنڈن ہو اور تیریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سٹرگل ہمارے جو تیریک انصاف میں جو انصاف کا لفظ ہے بنیادی طور پہ یہ عدالتی انصاف معاشی انصاف عدالتوں سے ہی انصاف ملتا ہے جب ریاست آپ کے خلاف ہو کوئی ایسا کیس ہو کہ آپ کو لگے کہ میرے ساتھ زیادی ہو رہی ہے تو آپ عدالت سے ہی الٹیمیٹلی آپ رجوع کرتے ہیں تو اگر آپ جوڈیشنی کو بھی تابع کر دیں اگزیکٹو کی نیچے لے آئے تو پھر یہ جوڈیشنی نہیں رہی گی اسی جوڈیشنی کا جو تشخص ہے وہ خراب ہوگا اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بھی قادی فائدیسہ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور آج مو چھپاتے پھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیا ہے جو آپ فیصلے کرتے ہیں یہ تاریخ خواستہ بڑتا ہے لیکن لندن میں جو کچھ کیا ان کے ساتھ تھا آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا چاہی تھا آپ کو پروٹیسٹ ایسے کرنا چاہی یہ اٹھا کے آپ لکھیں کہ ہمیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اتجاز کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو کار پر مارنا کچھ کرنا درستہ ہیں اگر ادھر ہمارے خواتین کو جب گسیٹا جا رہا تھا وہ بھی درستہ ہے ابھی امتیاز جو ہمارے ایمین ایہ حاجی امتیاز ان کی بابی کیا پرسکانشنز اٹھا کے دیکھ شرم چاوید ادھر ختیجہ شاہ آپ وہ مثالیں دے رہے ہیں جو ساری غلط مثالیں ہیں جی دیکھے ہمارے خواتین کو گسیٹا گیا آپ کی میڈیا کے جنرلسٹوں کو اٹھایا گیا امران ریاض کی دبان کٹی گئی تو چیپ جیسٹر کی سٹیٹمنٹ تو دیکھیں کہ جی میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں میں میڈیا نہیں دیکھتا اگر یہ میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے شاید صاحب ایک کام کو دوسرے غلط کام کے ساتھ آپ بیلنس نہیں کر سکتے غلط کام کو غلط ہی کہنا چاہیے آبی شیر علی سے بھی پوچھتے ہیں آبی صاحب جو اصل ٹاپک کی طرف پھر واپس آ جائیں جو جیدیشل ریفارمز پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہونی چاہیے لیکن جیدیشل ریفارمز ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ ازادی کے ساتھ فیصلے کرنے کی بجائے ایگزیکٹیو کے تابع ہو جائے تو وہ جو ٹرائیکارٹمی آف پاور کا تصور ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ جلد بازی میں کچھ بہت کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جج کابو آ جائیں کسی طریقے سے ملہ صاحب بہت شکریہ آپ ابھی جو شاہد صاحب فرما رہے تھے ان کی تو ہسٹری بری پڑی ہے جیسے ساکر نصار سے لے کر عطا بندیال سے لے کر جیسے سعید خوصہ سے لے کر یہ تو چاہتے تھے اس طرح کے ججز ہیں لیکن میری آرہا ہے کہ ججز کا کسی پارٹی سے افلیشن نہیں ہونا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے کہنے ہو پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور کسی پارٹی کے پریشر میں آ کر ہم نے تو ماضی میں جسے ساکر سعید خوصہ کہ بچوں کو اس گیلری میں دیکھا جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہوا تو انہوں نے کلیپ کیا تو یہ اس طرح کے ججز اور اس طرح کے جو متنادے فیصلے آتے ہیں تو اس سے میں نہ نہیں خیال کہ جڑیشری کا وقال بحال ہوتا ہے جب بڑھتا ہے میری آرہا کے مطابق انہوں نے ابھی جو منصور علی شاہ صاحب میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں تو یہ ان کو پلوٹسائز کیا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی ایسا جیسچر دیتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ان کی پارٹی کے جج ہیں جب ان کے مطابق فیصلہ کریں گے جس طرح بھی ان کی ویڈیوز بھی لیک ہوئی پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ وہ بنی میں اس باتوں سے نہیں جاتا ہے جج کا مطلب ہے ایک انصاف اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا نہ کہ اب آپ جوڈیشل ریفارم نہیں آتے ملک صاحب لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں لوگ بچارے انصاف کے لئے ترستے ہیں ہمارا جو میں ایک ہم نے بہت ساری مشرف کے دور میں بھی سزائیں بھوکتی انہوں نے تو بھوکتا ہے کچھ نہیں ہے انہوں نے تو اٹکلے کی شکل دیکھی ہوتی تو انہوں نے سیاست سے توبہ کرنی نہیں تھی انہوں نے یہ بات کریں گے ہمارے صاحب پولٹیکس کی لہذا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسے پیسیو نماز ججز ہوں جا کوئی ایسے داگدار ججز ہوں جو پریشرائز ہو کر فیصلے دے دیں ایسے نہیں ہونا چاہیے میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں ملک صاحب ججز کا آئین اور انصاف سے کچھ ہی دنیا میں چلے جائیں سوائے پاکستان کے جڈیشری آئی تک کبھی میڈیا پہ ان کی نشوانوانی ہوتی یہاں ماضی میں تو وہ ٹکر چلانے کے لیے فیصلے روک دیا کرتے تھے ججز اپنی وہ کورڈ نمبر روم نمبر ون میں اپنی سریعی ایرواد جو تہاں آبید شیرلی صاحب آپ کے بہت ہی پسند دیدہ استخار چودی صاحب وہ عدالت میں اجزار کیا کرتے تھے کہ پہلے وہ ٹکر چلانے والے ان کے قریبی جو جنللس کے وہ آج ہیں تاکہ ان کی بریکنگ نیوز جلنی شروع ہو جائے محسن بیگ صاحب کے گھر پہ جس طرح ان کے دور میں حملہ ہوتا ہے ان کے دور میں میڈیا کے لوگوں کو گوڑیاں ماری جاتی ہیں یہ پیمرا کے تھو کس کو نوکری کس میڈیا چینل پہ دلانی ہے یہ بات نہ کریں ہم سے ان کا ماضی تو گندہ ترین ماضی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں میں جائیں گی یہ تو مو نہیں دخوا سکتے کسی کا جو یہ لوگ کرتے ہیں اب قاضی فائز حیث صاحب کے ساتھ اس لیے کیا کہ وہ ان کے وائن اور قانون کے مطابق فیصلے کیے انہوں نے جو جڈیشی کے اوپر بدنماد دبے تھے ذلفکار علی بھٹو تھے لے کر نواز شریف تک اور تمام وہ دبے دھونے کی کوشش کی اور یہ ان کی گاڑی پر ان کی جس طرح انہوں نے بتحصیبی کے ساتھ وہ چند گھنڈے رکھے ہوئے جن کا پاکستان سے تعلق کوئی نہیں ہے تو یہ اگر کلچر پر موٹ کریں گے تو ملک صاحب پولرائیس نظام میں کوئی بھی نہیں جا سکتا قاضی فائز حیث صاحب کی جو انڈیپینڈنس تھی اس کے اوپر حرف اس پہ آتا ہے میں ان کی بہت عزت کرتا تھا جب انہوں نے بلوچستان کے اندر وہ بلاس کے اوپر کچہری بلاس کے اوپر ریپورٹ لکھی پھر فائز آباد دھرنے کے اوپر ان کا جو آٹر تھا جس پہ پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف ریفرنس وائل کر دیا تو میں سمجھتا تھا بڑے تگڑے ڈاڑے جا جائیں بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے بلے کا نشان والا فیصلہ اور پھر آٹھ فرمی کے انتخابات ہو گئے اور وہ بولے نہیں کافی کنٹروورشل ڈیویلمنٹ تھی ایز جج میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی ریسپانسبلیٹی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پھر ٹریسر ٹھے کا فیصلہ ایسے موقع پر آنا جب حکومت کے پاس آپ لوگوں کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے اور پتا تھا کہ اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا کہ بندے توڑے جائیں گے پی ٹی آئی کے اور وہ بندے توڑے بھی گئے تو یہ دو ڈیویلمنٹ سوائیڈ کر سکتے تھے وہ ٹورز ڈی اینڈ آف اس کیریہ لیکن انہوں نے نہیں کی آپ کو لگتا نہیں ہے یہ پرہیز کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا نہیں مرسد دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کی اب آپ مجھے بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر لائف ٹائم کے لیے آپ کون ہوتے ہیں میرے پر پپندی لگانے والے میں مجھے پاکستان کی عوام منتخف کرتی ہے یہ دو جانے بیٹھ کر اجازہ لیسن کو بنا دے ایک ارسل لے نا جی ارسل لے اگر جانے اس کا فیصلہ غلط ہے کس آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے نوازشری کو تو ان کو چھوڑ دیئے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی پرولیجز کو بھی بند کرنا چاہیے جن کی وجہ سے آج پاکستان اس انتشار گندی ترین سیاست کا محور بن چکا ہے کسی کا لحاظ کوئی نہیں گالی ملک ندیم پسند نہیں ہے اس کو گالییں بکنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پر کوئی نون کا خلاف ہے یہ کوئی پولیٹیکس ہے ملک صاحب یہ کوئی پولیسی ہے آپ کی پارٹی کی کہ آپ کے مطلب کی چیزیں ہو تو زندہ بات ہے نہیں اس مطلب کی تو آپ کی ماں بینڈ کی ایک کر دیں یہ پولیٹیکس ہے یہ نظام چلانا چاہتے پی ٹی ای والے میں اس کی شدید مخاطبت کرتا ہوں مصطفی صاحب سے بھی بکتا ہے دونوں پارٹیوں نے شائع صاحب نے بھی اور آبے شہر علی صاحب نے بھی دونوں نے ایک دوسرے کی جو منفی مثالیں تھیں اس کو کوٹ کر کے اپنے کام کو جسریفائی کیا ہم اس منفیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کوئی کہنا نہ پڑے اس نے مجھا مارا ہے تو کل تم نے بھی مجھا مارا تھا تو کل اس کو پھر مار بڑے گی آنے والے کل میں ملک صاحب منفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈرشپ کا کردار بڑھا اہم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس ساکب نصار صاحب کے جو فیصلے تھے کانٹروورشل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے اور پھر اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا بلے کا نشان واپس لینے کا یہ دو انتہائیں آپ کو نظر آتی ہیں ایک انتہا وہ تھی جو مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں فیصلے آتے رہے اور پھر ایک انتہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی جنہوں نے خصوصا تحریک انصاف کے معاملے میں قاضی صاحب کے دو معاملے ہوئے قاضی صاحب کو جسٹس گلزار نے منع کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کیسز میں بیٹھیں گے پھر بلے کے نشان کا فیصلہ دیا اور آٹ فر بھی کلیکشن ہو جانے دیے جس میں پارٹی کو کہہ دیا گیا تھا یہ پرورٹیکل پارٹی اگزیسٹ نہیں کہتی اب انہوں نے آکے کہا ہے اور یہ کلیریفیکیشن وہ پہلے بھی دے سکتے پہلے بھی دے سکتے لیکن انہوں نے یہ پہلے دنا مناسب نہیں سمجھا میرا یہ کالکہ یہ جو منفیت ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میں خود قاضی صاحب کا بڑا ان فیصلوں کا ناکد ہوں اس کے باوجود لندن والا جو ایکشن وہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائیبل ہیں اور یہی چیزیں اگر ساکب نصار صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی جسٹیفائیبل نہیں آپ پکڑیں پلے کارڈز اٹھائیں آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں جماعتوں کے جو قائدین ہیں یہ منفیت ختم تب ہوگی جب جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اپنے کارکنوں کو اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو جو سب نے بڑے پیسے لگا کر بھرتی کر رکھی ہیں ان کو جب تک یہ پیغام نہیں جائے گا کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں سیاسی دشمن نہیں ہیں سر ایک پرابلم ہے یہ جو سوشل میڈیا سیلز ہے نا یہ crime سیلز زیادہ باتی ہیں کیونکہ وہاں پر پلٹیکل پارٹیز اپنا نیریٹیو نہیں بیلڈ کرتی ہیں وہاں اپنو ایٹس کو ابیوز کرتی ہیں صرف اور صرف سوشل میڈیا ٹیمز کا یہ کام ہے کہ وہ مخالف کو گالیاں دینا مخالف کو unfairنی کرتیسائز کرنا اس کی فیملیز کو بیچ میں لے آنا تو یہ کلچر ہمیں سیاست میں سے ختم کرنا پڑے گا اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک جماعتوں کے قائدین خود اس میں دلچسپی نہیں لیں گے اور ہم بھی بطور معاشرہ کی ہم اور یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پولٹیکل ورکرز کی ان بچوں کی نوجوانوں کی کیا ٹریننگ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں ہم کہ یہ دشمن ہے اور ان کو پڑ جائیں آپ سیاسی مخالفت دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے ہر معاشرے میں ہوتی ہے دیموکرسی جمہوریت کے اندر مخالفت اور اختلاف رائے تو یہ ایک بنیادی حصہ ہے جمہوریت کا لیکن آپ اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں ان کو ترہ ترہ کے القابات سے نوازیں تو یہ منفیت ختم کرنا بہت ضروری ہے ہمارا معاشرہ بہت زہر آلود ہو چکا ہے یہاں پر اگر ہم نے اس منفیت کو ختم نہ کیا تو یقین مانیے کہ یہ آج جو ہم جو ہمارے بچے ہیں جو پود ہیں نوجوانوں کی کو اچھی راہ پر ہم انہیں نہیں چلا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کیونکہ آپ پاکستان میں آرمی چیف کی فیملی کی ٹیول ہسٹری چوری کر کے تو چھاب دی گئی بیوی اور بچے بیٹیاں ان کی کھان گئی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں جو سب سے طاقتور شخصیت بانی جاتی ہے تو وہ بھی قابل مضمت ہے اس طرح ججوں کی فیملی کی تصویریں چھاب دیتے ہیں وہ بھی قابل مضمت ہے اس پر سب کو مل کے ایک لاحے عمل تیہ کر دیتی ہے اور پھر اس میں خصوصاً ملک صاحب حکومت پر ایک اور ذمہ داری اس وجہ سے بھی زیادہ آئید ہوتی ہے کہ اس دور حاضر کے اندر اب میں کل پرسوں بھی ذکر بھی کیا شاید بھائی نے جو حاجی امتیاز صاحب ہیں ان کی میں باپردہ خاتون ہیں ان کی میں پریس کانفرنس میں نے سنی اور جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے ساتھ گزرا جو انہوں نے بیان کیا تو یہ جماعتیں جو حکومت میں آج موجود ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بڑا گلا کرتی تھی بڑے زور و شور سے کہتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی تو آپ کو تو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے اور وہ ہو رہی تھی اس وقت انہیں تو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم آئندہ وہ غلطیاں نہ کریں جو کل کو پھر دھو رہی جائیں بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ شاہد صاحب سے جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں پاکستان میں احتجاجی سیاست جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑی پاپلر عمران خان دوہزار چودہ میں بھی ڈی چاوک میں موجود تھے اس کے بعد یہ مختلف شہروں کو بند کرنے کی سیاست بھی کرتے رہے لوگ ڈاؤن لاہور لوگ ڈاؤن فیصلہ باد لوگ ڈاؤن اسلامباد جب کرنے آئے تو چودہی نسار اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے پورا یوز آف فورس کیا کہ پرویز خٹک جو لشکر لے کر آ رہا رہے تھے پشاور سے وہ اسلامباد میں داخل نہ ہو لیکن پاکستانی سیاست سے یہ جو سٹریٹ پاور کا استعمال ہے یہ اس کے بعد ختم نہیں ہوا ابھی بھی وہ چل رہا ہے کیونکہ آرٹ فوری کے بعد پی ٹی آئی والے احتجاجی روک کے اوپر ہیں اور آج اس کے ہمارے پاس کچھ بیانات ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس سے یہ ابھی تیگ کرنا میرے لئے بڑا مشکل ہے کہ علی مین گنڈا پور کیا کرنا چاہتے ہیں اور باقی پارٹی ان کو کیا سندھانے کی کوشش کریے سیاست میں پیس فل پروٹیس سے معاملات تو حل ہو سکتے ہیں اس کو جنگ کہنا اور کبریں کھل جائیں اور ہمیں دفن کر دینا جنازے پڑھ دینا یہ تھوڑا سا ایکسٹریمیس قسم کا ویو ہو جاتا ہے شاید صاحب آپ ہی سے چاہوں گا اس کا جواب پیس فل طریقے سے چلی اپنا ایشو ریز کری میڈیا کے بھی اوپر دالتوں کے بھی اندر آپ لوگوں کو فل ہمیر ٹائم بھی دے رہے ہیں تو یہ والے الفاظ کا چنوگ ریز بھی کیا جا سکتا ہے جنازے پڑھ لینا اور کبریں کھوز لینا جی دیکھیں پہلے تو میں آبیشر علی صاحب کے اس کے پر کمنٹس کرنا چاہتا ہوں جی دیکھیں بار بار یہ ہمیں ججز کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ساکپ نصار عمر عطا بندیال کیا یہ ججز ہم نے پائنٹ کیے تھے کیا عمر عطا بندیال نے رات کو بارہ وجہ عدالت ہی نہیں کھولی تھی ہمارے فیصلوں کے خلاف جی دیکھیں ان کو وہی ججز سوٹ کرتے ہیں جو ان کے فیور میں فیصلے دیں جی ہماری کیا جہد تیرکی انصاف کی ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیشری انڈپینڈن ہو وہ اگزیکٹیوں کی نیچے کام نہ کرے وہ ازادہ نہ فیصلے دیں ہمارے خلاف دیں لیکن یہ قاضی فائدیسہ کر کے کیا گیا آپ نے خود اگزامپل دیئے تو ان لوگوں کی سہولتکاری کر کے گیا ہے جو یہ چاہ رہے تو وہی فیصلے ہوئے سکسٹی تری ایک آ دیکھیں این ٹائم پر اڑا دینا کہ جب فلور کراسنگ اور ان چیزوں کا ایس نے راستہ کول اور ہمارے پائن ممبران فیصلہ انہوں نے صحیح کیا فیصلہ آئین یہی کہتا ہے جو آئین کے مطابق ہے فیصلہ صرف اس کو روک سکتے تھے پچیس اکتوبر تھا کہ انہوں نے پچیس اکتوبر سے پہلے کر دے گئے اس سے پہلے بھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اگر اس کے امپلیمنٹیشن کی اتنی جلدی تھی مخصوص نے شسوں کے کیوں نہیں امپلیمنٹ کرا رہے تھے نبے دن انتخابات کا فیصلہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرا رہا تھا جی دیکھیں بہت سے ایسے فیصلے تھے جو قاضی فائز عیسیٰ نے امپلیمنٹ نہیں کیے اور رہی بات تحریک انصاف کی پروٹسٹ کی حوالے سے جی دیکھیں مالک صاحب پہلے یہ کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا آٹھ فیبری کو آپ گواہیں پوری قوم جانتیے لوگوں نے وہ تحریک انصاف کو دیا ہمارے انڈیپینڈنٹ اراکین کو دیا ہمارے آلو ٹامٹر پیاس کے نشانہ ڈونڈونڈ کی پاکستانی قوم نے عمران خاند تحریک انصاف کو منتخب کیا ہمارا منڈیٹ چوری ہو گیا ہمارا لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہمارے کارکنان جیلوں میں بدترین فستائیت کا ہم نے مقابلہ کیا بدترین کریک ڈاؤن کیا ہمارے پارٹی کی خلاف ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے اسلام آباد آئے کورٹ کی چھ ججز نے لیٹر لکھا کہ ہمیں ادادانہ ہم فیصلی نہیں کر پا رہے ہیں اسی طرح آپ کی نیچے جتنی بھی جوڈشری ہے سب انفلینس ہو رہی ہے ابھی میاغ گل ارانزیب نے دو دن پہلے جج کے حوالے سے جو ریمارس دی آج بھی سن لیں آپ نے ان کے ریمارکس آج انہوں نے جو کل کہا تھا کل انہوں نے اس جج کے مطلق بہت سخت ریمارکس دیا تھے آج انہوں نے اس جج کی موجودگی میں کہا کہ میں نے کل جو غصہ نکالا وہ بلا جواز تھا مجھے نہیں نکالنا تھے بول تو دیا تھا انہوں نے لیکن آج انہوں نے اپنی عدالت کے اندر ہی وہ فارض واپس لے لی میں پوائنٹ اس ججاج کے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں تو جب سارے راستے بند ہو آپ کو جوڈشری سے انصاف نہ ملے الیکشن کی انکوائری نہ ہو امران خان صاحب کہہ دینا حق میں جیل میں پڑے ہوں لیڈرشپ یاسمین راشید جتنی بھی ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں پڑی ہوں تو جب آپ کے پاس کوئی دیترا راستہ بچتا نہ ہو تو پھر یہ پروٹیسٹ ہے کہ ہم پرومن پروٹیسٹ نہیں کر سکتے جی دیکھیں مالک صاحب امران خان صاحب اور تحریک انصاف کی پولٹیکس آپ اٹھا کے جاتے ہیں آپ کو پروٹیسٹ سے تو روکی نہیں رہا میں تو کہتا ہوں وہ اس طارے جو ہمیں ایکفریمس ویو کی طرف لے جاتے ہیں کمریں کھول لو اور جنازے پڑھ لو اس سے گریز کرنا جائے گی پہلی بہت پولڈرائزیشن ہے موشنے کے لئے میں اس طرف آ رہا ہوں جی دیکھیں ہم نے ایک سو چپی زن کا درنا کیا آپ نے کور کیا آپ نے ہماری جلسی بھی کور کیا آپ نے ہمارے پروٹیسٹ بھی کور کیا ہماری پروٹیسٹ اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سب سے پر امن پروٹیسٹ سب سے بڑے جلسے تیریک انصافی نہیں کیے جی دیکھیں ہمیں عدالت انہیں اجازت دی کہ آپ اسلامبات میں جلسہ کریں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ پر جا کے سنجانی میں ایک کونے میں جگہ دے دی اس کے بعد لاہور میں ہم منارے پاکستان میں کرنا چاہ رہے تھے ہمیں لاہور کے کونے میں جگہ دی دی ہم لیاقت باغ رہا پر انڈک میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے ہمیں اجازت نہیں ملی ہم جدر جی میں آپ کو شورٹی کراتا ہوں میں گرینٹی کرتا ہوں آپ کو کہ یہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا دے جہاں پہ ہم نے پروٹیسٹ کی جہاں پہ ہم کال دی یہ ایک کب بھی ٹوٹا نہ تو میں ریسپانسبل ہوں آبی شیئر علی صاحب سیاسی جماعتوں کو جلسہ جلوس کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہوتا نہ طاقت کے زور پہ ان کو روکنا چاہیے نہ کسی پروٹیسٹر کو توڑ پھوڑ میں ملوث ہونا چاہیے تو دونوں طرف سے کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ انگیز کر سکتے ہیں سیاسی سطح پر ایک دوسرے سے انگیز کر سکتے ہیں آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ علا ہو جائے گا مرز صاحب ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پولٹیکس کریں کوئی نو میں والا واقعہ نہ کریں ابھی شاید صاحب جو فرمانے تھے اگر میں ہسٹری کھولوں میں نے کہا تھا کہ ججز نے کہا تھا کہ دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف اور مریم کو باہر نکلنے دیا گیا رات کے بانہ بجے حنیف عباسی کو سزائیں دیتے ہیں آپ دو ہزارہ اٹھارہ کا الیکشن ڈاکہ چوری مار کر آتے ہیں آپ تو وہ سارے اقدامات کر کر آئے ہیں جس کی میرے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں آپ نہ ایسا کریں شاید صاحب میر بانی فرما کر آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کو ججز نے خود بلایا نواز شریف کے خلاف جی آئیں سڑکوں کو چھوڑیں ادھر فیصلہ کرتے ہیں آپ سے ندیم ملک صاحب نے سمپل سا سوال پوچھا کہ جو گھنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی خندگیں خود جائیں گی اگر ہم نہیں آئے تو ہمارے غائبانہ جنادے پڑھ دیجئے آپ اس کا مطلب پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں اکارب کو یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے دشمن ہیں آپ پاکستان کے دوست ہیں کیا آپ جب دوہزار اٹھارہ میں بکل مار کر آئے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمید کی گود میں بیٹھ کر کیا ہم نے کہا تھا کہ جی ہم خندگیں خود دیں گے مار دیں گے آپ کے کہنے پر جب آپ نے پینتیس پنکچنوں کا عمران خان کا جھوٹا بیانیاں وہ کہتا ہی یہ ایک منہ بیانیاں تھا ہم نے اس وقت بھی عیاض صادق صاحب نے سپیکر سے رزائن کیا اور لاہور سے اللہ کے فضلوں کرنے سے الیکشن جیت کا دوبارہ آئے تو یہ آپ کا ایک نیریٹیو پرانا رونا دھونا آپ روتے دھویں آپ ہم نے ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا اس سے لیڈر آف ڈی آپوزیشن شباز شریف صاحب نے کہا تھا جی آئے چارٹر آف ایکانومی کرتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھائیں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹی وی اتھار دیں گے ان کو فلان آدمی کو ہرون کے کیس میں اندر دے دیں گے چرس کے کیس میں اندر دے دیں گے منشیات کے کیس میں اندر دے دیں گے آپ اس شیر علی کو اندر دے دیں گے وہ فلان کو سفر نہیں کریں یار خدا کے لئے آپ ریالیٹی بیس پولیٹکس کریں اگر آپ پاکستان سے واقعی محبت کرتے ہیں آپ طالبان بیس پولیٹکس نہ کریں آپ کے جتھوں میں طالبان پکڑے جاتے ہیں آپ کے جلتوں جتھوں میں پاکستان کو نقصان پنچانے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں خدا رہا آپ کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں پہ فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں آپ کا وزیر اللہ کہتا ہے جی پولس وہاں پر جائے نہ وہ کوئی خدا کا خوف تھا لے یار پولس ایک تحفظ دیتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نو گو ایریا میں جائے نہ آپ کس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی جنادے پڑھا دیں یہ آپ اپنے نو جوانوں کو چکم دے رہے ہیں آپ ساری سیاسی جماعتوں سے کل بنو کے اندر جو انسیڈنٹ ہوئے اس میں ایک میجرز میں تین ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور یہ روزانہ ہو رہا ہے یہ روزانہ ہو رہا ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارا میجرز بہت بڑا افسر ہے وہ شہید ہو گیا ہے تو ہمارے سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا مل کے اس کے اوپر بات کریں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں وہاں ایک ٹی ٹی پی کا بندہ ایک دہشت گردنی چھوڑیں گے اس کے اوپر ہماری بیعث نہیں ہوتی اس کے اوپر ہماری بیعث ہونی چاہیے کل ایک میجرز میں تین بندے فوج کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے اس پہ قومی بیانیاں چاہیے مصطفی صاحب آپ اس پہ بات کریں اس سے بڑا بیانیاں کیا ہوگا کہ روزانہ آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں اس قوم کے جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے قابل میں اس کے بعد سے ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو پاکستان میں جاری ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں کوئی ہمارا ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا ملک صاحب کہ جس میں ہمارے سیکیورٹی فوسز کے جوان نہ شہید ہو رہے ہو عام عوام نہ شہید ہو رہی ہو اور دوہزار تیرہ میں یہ فگرز اور سٹیٹسٹکس آن ریکارڈ ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جو پاکستان میں جتنی دہشتگردی کا ہمیں سامنا تھا آج دہشتگردی کے واقعات واپس اسی فریکوینسی پہ پہنچ گئے ہیں اب اس صورتحال میں پاکستان کے دیکھیں اسی پروگرام کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے پندرہ بیس منٹ میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے جماعتیں بڑی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنگھ بسا کر بیٹھی ہوئی ہیں ہمیں دو بڑے جو معاملات ہیں دہشتگردی اور معیشت ان کے اوپر ہمیں منمم کنسنسس ایک چاہیے وزیراعظم کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے کہ ہم فوراً اے پی سی بلا کر دہشتگردی کے معاملے پہ ایک قومی بیانیاں اپنائیں گے وہ اے پی سی کی میٹنگ پھر نہیں ہوتی ہمیں بڑی سنجیدگی سے یہ دیکھیں یہ ہمارے چاہے وہ فوجی افسران ہو سپائی ہو پولیس کے افسران ہو سپائی ہو یہ ہمارے بچے ہیں ہماری سیاستیں اپنی جگہ پر لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا کریڈیبیلٹی کے ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا لوگ اس وقت خیبر پختونخواہ کے اندر اور پورے ملک کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورتحال کا حل نکلے پچھلی کئی دہائیوں سے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا اس کو سامنا ہے بلوچستان میں لوگوں کو اس کا سامنا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے لیکن سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہے ان کی پرائیورٹی بس ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے اور یہ جو سنجیدہ معاملات ہیں اس کی اصل میں نا اونرشپ نہیں لے رہی ہے حکومت مجھے اس کے اوپر بڑا ہی افسوس ہے آپ کے نا روزانہ اس قوم کے تین چار بیٹے پلیس کے یا فوج کے شہید ہو رہے ہیں اور پرائیم نیسٹر اونرشپ نہ لے تو اس سے زیادہ خوز کی بات نہیں ہے یہ صرف ایک مضامتی سٹیٹمنٹس جاری کر دینا وہ کافی نہیں ہے فیونرلز میں چلے جانا یہ کافی نہیں ہے آپ کو حل نکالنا پڑے گا اور ملک کے جو جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں یہ ذمہ داری ان کے کندوں پر ہے اس کی پلیٹیکل اونرشپ لینے سے ان کو کوئی نہیں روک رہا یہ لیں اونرشپ ملک صاحب ایسے بلائیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں آپ کو بھی بٹھائیں ساتھ اس کو ہمیں بڑا حولیسٹکلی دیکھنا پڑے گا دیکھئے جس دن افغان طالبان نے کابل ٹیک آور کیا اس کے تیسرے دن جو ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ وہاں پر جیلوں میں قید تھے وہ باہر نکلے ان کی اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور وہیں اسی دن سمجھ لگ گئی تھی کہ جو ہماری جو پالسی تھی وہ ایک فیلئر کا شکار ہو گئی ہے آج جواب نہیں ہے کہ جناب ہم جن لوگوں کو اتنا عرصہ سپورٹ کرتے رہے بلک دا آدھوے اور آج وہ بیٹھ کر ہمارے ہی دشمنوں کو جو لوگ پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو کیسے تحفظ فرام کر رہے ہیں شاید صاحب اس کے اوپر میرے خیال ہے کوئی پارٹی کی پولٹیکس نہیں ہے یہ پاکستان کا سوال ہے اس کے اوپر آپ ساروں کو یک جہتی کے ساتھ یہ کی بات کرنی تھی میں اس کی طرف آنگوہ سے پہلے میں صرف عابد اسٹریلی کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں یہ غداری کے اور یہ فتویں یہ بند ہونے چاہیے میں ان کی اطلاع کیلئے جتنے یہ اس ملک کے وفادار ہیں اس سے کئی زیادہ اہم ہیں غدار وہ ہیں جس نے اس ملک کو لوٹا غدار وہ ہیں جنہوں نے ٹیٹیز کی ذریعے اس ملک کے پیسہ ڈالر باہر بیجیں غدار وہ ہیں جنہوں نے باہر پاکستانی قوم کے ٹرکس کی اوپر وہاں پہ پرپرٹیز بنائی غدار وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو کرزے تلے ڈب ہویا جنہوں نے کیا نہیں کیا انٹرنیشنلی پاکستان کی امچ خراب کرنے کیلئے جنہوں نے باقی امن و امان کے صورتحال کے حوالے سے ایک چیز ملک صاحب وہ یہ کہ خیبر پختور خواہ کی عوام نے صرف عمران خان کے تین ساڑھے تین چار سال جو ہماری فیڈل گورنمنٹ رہی ہے وہ نکال کے اس سے پہلے اور اب اس کے بعد یوں تین ساڑھے تین چار سال تھے کہ ہم نے کوئی چین اور سکھ کا سانس لیا تھے خیبر پختور خواہ میں بہت امن وہاں پہ آ رہا تھا ٹوارزم کو فروغ مل رہا تھا معیشت بہتر ہو رہی تھی خیبر پختور خواہ ترقی کی طرف جا رہا تھا لیکن پھر ہوا ایسا کیا ہو گیا کہ وہ طالبان جن کو ای پی ایس واقعے کے بعد جو آل پارٹی نے ملکے اس کے لئے ٹوی آرز بنائے اور ساری کی ساری جماعت ایک تھوڑی سی اصلاح کر لیں دس سال سے مسلسل کے پی میں آپ کی حکومت ہے لائنڈ آرڈر جو ہے پرونشل سبجیکٹ نہیں جی دیکھیں آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو جی دیکھیں اگر لوکالی لائن آرڈر کی ایشیز ہوں تو بالکل پرونشل گارمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے چوری ہوتی ہے ڈکیتی ہوتی ہے یا کوئی ایسے مومنٹس ہیں جو شہروں میں یا ان ایریاز میں کہ جہاں پہ پولیس وہ کر سکتی ہے ان چیزوں کو لیکن اگر آپ پورا بارڈر پولیس کے حوالے کر دے ابھی مرڈ ڈسٹک جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کا حصہ بن چکے ہیں تو اتنا بڑے ایریاز یا ٹیررزم کو کنٹرول کرنا اگر آپ پولیس کے کاتے میں ڈال دے تو مالک صاحب یہ زیادی ہوگی لیکن ٹی ٹی پی کے جن لوگوں کے اوپر آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں ایک آپ کی اپنی ریسپانسپیلیٹی سے کبھی آنکھیں نہیں چھوانی چاہیے آپ ہی کے دور حکومت میں فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی تھی وزیراعظم اور صدر بھی آپ کے تھے جنوں سے رہا کیا گیا پریزیڈنشل پارڈن دی گئی کچھ دوستوں کے قریب ایسے لوگ تھے جو ہائی پروفائل ہائی ویلیو وہ کہتے ہیں نا ٹارگیٹ وہ والی تھے لسٹ ان کو آپ نے جنوں سے نکال آج سزا نہیں بھکتی ہم نے پھر آپ نے کہا ان کو واپس آنے دو ہم ری سیٹل کروائیں گے سواد پورا ان سیٹل ہو گیا اگر آپ یہ جو ہے ان کا سب بنایا وہ بیانیاں ہیں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ درست ریالیٹی ہے یہ ساتھ بیٹھنے کی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں آپ مجھے ملرز دکھا دیں کہ جو وہ عمران خان صاحب یہ تو پرائم نیسٹر کے تو پبلک سپیچیز ہیں اس وقت میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں جی وہ ایک میٹنگ تھی عمران خان صاحب بیٹھے تھے اس میں مراد سعید علی محمد خان اور باقی فیڈل کیبینٹ کے لوگ بیٹھے تھے اس ڈسکشن کی اوپر ہمارے خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے منسٹرز نے اس چیز کو ڈیفر کر آیا اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گئی تو جو ہوا اس کے بعد ہوا یہ میں آپ کو انڈیکارڈ کے رہا ہوں علی محمد صاحب کو آپ اپنے ٹی وی پروگرام بلائیں پریزننٹشل پارڈن آپ کے پریزننٹ نے دیا ہے عارف علوی صاحب نے جیدے کہ اگر کوئی پیس ڈائیلاگز جب آپ کرتے ہیں کابول سہرینہ کے اندر چائپی نے کون گیا تھا جنرل فیضی گئے تھے آپ ہی کے دور میں گئے تھے جیلوں سے بھی بند جو رہا ہوئے تھے ان کی مردی کے بغیر نہیں تھے رہا ہو سکتے جیدے کہ ابھی اس کے اوپر بہت الگ پروگرام لکھ اس پر بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس ٹائم اگر آپ تمام کی تمام چیزیں پولیس کی اوپر ڈال لیں پولیس کی ہمیں کپیسٹی بڑھانی ہوگی اور ہمارے خیبر پختونخواہ کی پولیس نے جترے قربانیاں دیئے اس وار اگنس ٹیرر میں تاریخ میں کسی نہیں دیئے اس ملک کے پاکستان کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز نہیں بھی دیئے لیکن ایک اعتماد سازی کا اور ان چیزوں کو پرائم منسٹر نے لیڈ کرتا ہے گو کی فارم فورٹ کرتا ہوں ہمارا اعتراض ہے لیکن ان ایشوز کی اوپر اگر ہماری چیز منسٹر خیبر پختونخواہ علی امین کو یہ بلائیں گے وہ آئیں گے بھی ان ایشوز کی اوپر ہم ڈسکرز بھی کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ملک اور یہ ہماری صوبے کے امن کی بات ہے اور جدر امن کی بات آئے گی تیرے کی انصاف پر میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں آخری دور میں جب طالبان کا ٹیک آور ہو چکا تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ ایک دو میٹنگز ہوئیں جس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو جماعتوں سے مخصوص بلائیا گیا تھا اتفاقا میں انہیں ایک دو میٹنگز میں موجود تھا اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمیں ری سیٹلمنٹ ان کی کرنی ہے اور ری سیٹلمنٹ کر کے ہم ان کے ساتھ وہ ایک ریلیشنشپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات ریکارڈ کی بات ہے میں زیادہ ڈیول کر نہیں سکتا لیکن ہم یقین کیجئے کہ اس وقت حیران ہو گئے تھے کہ یہ جو ان کی دوسری سائٹ کی جو مطالبات تھے جس کے اندر دوہا کے اندر دفتر کھولنا تھا آمز کے ساتھ وہاں پر ری سیٹلمنٹ ہونی تھی ہم حیران رہے گئے کہ یہ کس جانب جا رہے ہیں سب سے بڑی کنٹروورشل یہی چیز تھی کہ تھیار پھینک کے آ رہے ہیں کہ تھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی گئی تھے اس وقت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مصطفیٰ نواز کو کھٹک صاحب آبیس چیر علی صاحب آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ